تو مجھے بھول جاؤ اسے بھی میرے تمہارے درمیان جو تعلق ہے اس کو تو تم ختم ہی سمجھو بہتر ہوگا ہم ایک دوسرے سے الگ ہی رہے ہمارا رشتہ ایک کاغت سے تو شروع ہوا تھا عشق مرشد ڈرامے میں اب شامیر نے فضل بخش کی صورت میں شبرہ کے باپ کو امپریس کر لیا اور شبرہ کو بہت زیادہ متاثر کر لیا ہے شبرہ تو اپنے باپ کی طرح سوچ رکھتی ہے جب اس کے باپ کو شامیر پسند آ جائے گا تو شبرہ بھی اسے محبت کرنے لگے گی جب شامیر دیکھے گا کہ شبرہ اور اس کے درمیان بہت کلوزنے ساتھ چکی ہے تو شبرہ کو پرپوس کر دے گا جبکہ شبرہ بھی اسے فضل بخش کی صورت میں قبول کر لے گی اسے محبت کرنے لگے گی جبکہ شامیر کو اپنی سیاست بھی دیکھنی ہے اور سیاست کو کرپشن سے پاک کرنے کے لئے اسے اپنے باپ کا ساتھ بھی دینا ہے جبکہ اس کا باپ ایک کرپٹ سیاستدان ہے یہ شامیر خود نہیں جانتا جب شامیر کو پتہ چلے گا کہ اس کے باپ نے کتنی نانصافیاں کی ہیں تو اپنے باپ کے خلاف ہو جائے گا وہ تو پہلے اپنے باپ کی کوئی نہیں مانتا جبکہ اس کے باپ کو شامیر کی ضرورت صرف اس لیے ہے کہ وہ ووٹ حاصل کر لے اب جب شامیر اپنے اثر روپ میں شبرہ کے سامنے آئے گا اور شبرہ کو پتہ چلے گا کہ شامیر فضل بخش نہیں بلکہ ایک کرپٹ سیاستدان کا بیٹا ہے تو شبرہ اسے قبول کر لے گی یا نہیں آپ لوگ اس پارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں پر ہی قیمتی رہیسے میں لازمی اگاہ کیجئے گا مزید ڈراما ریویوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں موجود بلائیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہارنی اپنیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی اور وقت پر ملتا رہے شکریہ